بھارتی معروف ادھکار عرفان خان چل بسے تفصیلات کے مطابق معروف بھارتی ادھکار عرفان خان 53 سال کی عمر میں انتقال کر گئے گزشتہ روز اچانک طبیعت قراب ہونے پر انہیں ممبئی کے کوکلہ بین اسپتال آیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے انہیں انتہائی نگتا شپورٹ میں داخل کر لیا تھا یاد رہے کہ عرفان خان کی والدہ کا تین روز قبل انتقال ہوا وہ لاکڈاؤن کی وجہ سے ممبئی میں ہی پھنس گئے تھے اور اپنی والدہ کی تتفین میں شرکت نہ کر سکے تھے بھارتی میڈیا کے مطابق عرفان خان کی والدہ سیدہ خاتون کی تتفین ابائی علاقے راجستان میں ہوئی ادھکار نے ویڈیو کال کے ذریعے تتفین میں شرکت کی تھی عرفان خان والدہ کی تتفین میں شرکت نہ کرنے پر بہت زیادہ رنجیدہ تھے انہوں نے اپنے اہل و ایال سے اس تکلیف کا اظہار بھی کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے برا دن تھا خیال رہے دوہزر اٹھارہ میں عرفان خان منیورو انڈوکرائن ٹیومر کینسر کی تشخیص ہوئی تھی بعد ازاں وہ علاج کرانے کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے عرفان خان کینسر کو شکست دینے کے بعد بھارت واپس لوٹے اور وہ ان دنوں اپنے نئی آنے والی فلم پر کام کر رہے تھے کہ اچانک لوگ ڈاؤن ہو گیا واضح رہے عرفان خان کی پہلے فلم سلام ممبئے جسے میرا نائر نے ڈائریکٹ کیا تھا جبکہ انہوں نے آخری فلم انگریزی میڈیم میں ادھاکاری کے جہور دکھائے تھے اس فلم کی ریلیز سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں اپنی کیفیت بیان کی تھی عرفان خان نے فلم انگریزی میڈیم کے حوالے سے پیغام میں کہا تھا کہ یہ فلم میرے لئے بہت خاص اہمیت رکھتی ہے میں اس کی پروموشن اتنے ہی شوق سے کرنا چاہتا تھا جیسے اس فلم میں کام کرتے ہوئے تھا لیکن میرے جسم میں کچھ انچاہے مہمان گھز گئے ہیں انہوں نے مجھے مصروف رکھا ہوا ہے عرفان خان کا کہنا تھا کہ میں اب آپ کو اپنی بیماری کے بارے میں آگاہ کرتا رہوں گا ہمارے پاس مضبط رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا ہم نے یہ فلم اسی مضبط روائیے کے ساتھ بنائی ہے امید ہے پسند آئے گی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں مزید اسی طرح کی ویڈیو کیلئے میرے چانل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں موسیقی 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 موسیقی